مینگو ڈی لائٹ یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے مینگوز لے لیے ہیں تھری مینگوز ان کو سب سے پہلے چھیل لینا ہے یہ دیکھیں اب ان کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے کیوبز شیپ میں چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ لیے گا میں درمیانے سائز کے ہی کاٹ رہی ہوں تینوں مینگوز کے آپ کیوبز بنا لیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ ہے ہمارا سٹیپ ٹو اس میں میں نے لی ہے کریم ایک کپ اور سا شوگر یہ دیکھیں شوگر شوگر کو کریم میں ہم مکس کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی آپ نے شامل کرنی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس کے مطابق بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ ساری جو شوگر ہے وہ کریم میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے مینگوز کی کٹنگ کی تھی اب ہم ان مینگوز میں اس کریم کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کریم کو میں نے مینگوز میں ڈالا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیتی ہوں آرام آرام سے پیار سے ہلکے ہاتھوں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اور کریم ایڈ کی تھوڑی سی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں نا تاکہ جس سیٹ ہو جائے آج کر گرمی کا موسم ہے تو کریم بھی میلٹ ہو جاتی ہے اب جو ہمارا سٹرپ ہے سٹرپ 3 اب ہم اسی طرف چلتے ہیں یہ میرے پاس ہے مینگو پیوری ایک میں نے مینگو کی پیوری بنالی ہے اور یہ میرے پاس جو باقی کریم تھی ریمیننگ جو کریم تھی وہ ہے میں اس میں پیوری شامل کروں گی یہ ساری آہستہ آہستہ کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی پھر جو ہم نے مینگو میں کریم مکس کر کے جو فریزر میں رکھا ہوا ہے اس کے پر ہم اس کی ایک لیئر لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ارڈیشنل ہے آپ چاہیں تو نہ بھی لگائیں لیکن اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت ہی مزے کا آئے گا اور ذرا اچھی بھی لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لی ہے ساری پیوری کریم میں اب میں اس کے اوپر ایک لیئر لگاؤں گی اس طرح سے آپ سارے بول میں مینگو پیوری کو جو ہم نے کریم میں مکس کی ہے اس مکسچر کو پورے بول میں پھلا دیں اور ایک لیئر لگا لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ساری جو ہے شامل کی ہے ارام سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں یہ ہم نے لیئر لگا لی ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو مینگو کے چنکس بھی اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ بس کریم ہے جیسے ہم نے پہلے کریم میں شگر ایڈ کی تھی اسی طرح میں نے کریم اس میں میں نے شگر ایڈ کی ہوئی ہے اب میں اس کے ایک لیئر لگانے جا رہی ہوں اوپر یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو اسیمبل کرنا ہے اس کی پیزنٹیشن دینی ہے یہ دیکھیں یہ میں گھر پہ میں نے بنائی ہے یہ جو بوٹل ہے آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں نے آپ لوگوں کو ایک نیا آئیڈیا دیا نئی ٹکنیک بتائی ہے یہ میں نے کریم میں جیلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اس کی میں نے لائنز لگائی ہیں اور جو بھی آئیڈ فوڈس اویلیبل ہوں اسے آپ گھرنش کریں میرے پاس بادام ہے بادام کو میں نے بریک بریک کاٹ دیا ہے میں اس کو سپرنکل کر رہی ہوں آپ چاہیے ایک آپ کو تطویق آپ اپنی مرضی سے بھی گھرنش کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے تو آپ یلو فوڈ کلر زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے لائٹ سا ایڈ کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ریڈی ہے اب آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریز کرنا ہے فریز کیے بغیر مت کھائیے گا پھر وہ مزا نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں آپ مینگو کے پیس بھی رکھیں تو بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی ٹھینکس پر واشنگ مائی ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مات پھولئے گا بہت ہوتی بہت ہوتی بہتی ٹھین